اسلام علیکم دوستو آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے سوابت ہے آپ کے اپنے ہی چینل وسیم راجہ جیپور میں دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی بوٹی کے بارے میں جو کی کچھا کشتا جس انسان نے خالیا ہو وہ کچھا کشتا اس بیٹوی کے سیون سے نکل جاتا ہے کچھا کشتا کھانے سے انسان کے شریر میں کئی طرح کے امراض ہو جاتے ہیں جسم فٹ جاتا ہے اور بھی کئی طرح کی بیماریاں اس کو ہو جاتی ہیں تو کچھا کشتا نکالنے کے نیے مکو کے پتے اور رام تلسی کا رس یہ بہت ہی فائدہ مند ہو تمام خام کشتا جسم میں جو موجود ہے وہ اس بوٹی کے سیون سے دور ہو جاتا ہے مکو کے پتے اور رام تلسی کا رس ایک یا دو چھٹا پانی میں ملا کر دس سے پندرہ دن کے بیچ تک لیا جائے تو جسم میں موجود تمام خام کشتا پشاپ کے رسطے خالد ہو جاتا ہے اگر آپ تمام پشاپ اکھٹا کریں تو آپ پائیں گے کہ کچھا کشتا نیچے بیٹھ جاتا ہے وہ اس کی اکتے بن جاتی ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ مکو کے پتے اور رام تلسی کا رس ایک یا دو چھٹا پانی میں آپ دس دن تک لیں اگر آپ دس دن تک لیتے ہیں تو اس سے کچھا کشتا اور اس سے پیدا تمام اثرات تمام امراض دور ہو جاتے ہیں اور انسان بلکل تندرست ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی آسان سا اور گھرے لو پائے ہیں مکو کے پتے اور تلسی ہر جگہ اپلبد ہے جس کسی کو بھی کچھا کشتا کھانے سے یا کچھا کشتا کھانے کی بدولت کے امراض میں گھر چکا ہو اس کا جسم فٹ گیا ہو تو اس کو مکو کے پتے اور رام تلسی کا رس پانی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے یہ ایک سنیاسی نسخہ ہے سادو سنیاسی اور جوگیوں کے مجربات سے لیا ہے امید کرتا ہوں کہ میرے دوارہ بتائی کہ یہ جان کر دی آپ کو اچھی لگی ہوگی تو دوستو میں اسی طرح آپ کے نی روزانہ نائے نسخے لاتا ہوں اور آپ سے مخاطف ہوتا ہوں تو آج کی نہیں اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نائے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے نیے اللہ حافظ